اہم خبر دیں گے آپ کو فیصل آباد سے فیصل آباد میں سابق صدر نوید مختار گھم قاتلانہ حملے میں ساتھی سمیت جامحق ہو گئے نوید مختار گھممن پر سمندری روڈ پر حملہ کیا گیا سابق صدر کچہری آ رہے تھے کہ ناوالو ملزمان نے فائرنگ کر دی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے آرپیو فیصل آباد نے نوٹیس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے مزید جاریں گے بیوری شیف فیصل آباد شاہید علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شاہید علی فیصل آباد میں سابق صدر بار نوید مختار گھممن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے پولیس نے اب تک کیا تحقیقات کی ہیں لیکن نوید مختار گھممن جو قاتلانہ حملے میں جامحق ہو گئے اور اس حوالے سے ڈسٹرک بار نے وہاں ٹالک کا اعلان کر دیا ہے اور آرپیو فیصل آباد نے اس کا نوٹس لیا ہے دو نامنوں فرات ہیں مرسائل پر جو اپس دائی رپورٹ آئی ہے کہ مرسائل سواروں نے یہ گھاڑی پر حملہ کیا ہے جس سے فارنگ شدید فارنگ کی موقع پر ان کی جامحق ہو گیا ہے اور ان کی لاش کو جو سیول ہسپال میں پہنچا جائے گیا ہے خیصل آباد میں بہت زیادہ اس وقت امنوں مانگی سوٹی حال خراب دن پر دن ہوتی جا رہی ہے سابق صدر بار یہ دوہزار انیس میں بار کے صدر رہے تھے اور بار سیکٹری بھی رہے دوہزار تیرہ میں اور اس حوالے سے موقعہ برادری میں خاص طور پر بہت زیادہ اشتیار پائے جا رہا ہے اور اٹھال کے بعد موقعہ شدید غم غصر میں یہ ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے سی پی اے فیصل آباد جو حمدانی صاحب خالر حمدانی وہ واقع پر پہنچ گئے ہیں وہ حالات کو کنٹرول کرنے کوشت کر رہے ہیں لیکن موقعہ میں شدید غم غصر پائے جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے امن و امان قائم کرنے میں ناکام نظر آتی ہے جہاں پر سابق بار کے صدر تک جو لوگ جہاں وہ ایسے لوگ محفوظ نہیں تو عام لوگ جو ہیں ان کی کیا حالات ہوں گے جل بھی فیصل آباد میں بڑی ڈکیٹی ہوئی تھی اور اس کی ملزمان نہیں پکڑے گئے اور ڈکیٹی یہ قتل کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے سیدہ سے عوام میں شدید جو ہے ادم تحفظ کار شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو آٹے کا بہران ہے دوسری طرف بے روزگاری ہے تنتی جو ہے جو زوال کا شکار ہے فیصل آباد اس وقت اور ان حالات میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا پولیس کے لئے بلین ترجیح ہے لیکن پولیس کا اپنا موقع ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی کم ہے نفری کم ہے اور اس حوالے سے آج جو واقعہ ہوا ہے بھلا افسوسناک واقعے کے بعد فیصل آباد کے عوام بھی اس حوالے سے تسویش کا شکار ہے اور خاصتہ تو موقعہ برادری میں بہت زیادہ استحال پائے جا رہا ہے اس وقت موقعہ نے اضالتوں کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور وہ احتجاجی علاہ مرتعہ کریں اس حوالے سے صدر بھار بلال بسرا نے بھی یہاں پر اعلان کیا کہ پولیس کو چاہیے کہ کوئی طور پر ملزمان کو گفتار کریں تاہم ابھی تک ملزمان تو گفتار نہیں کیے گئے ٹھیک ہے شاہد علی تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں فیصل آباد میں صدر بار نوید مختار گمن فاتلالہ حمنے میں قتل کر دیئے گئے ہیں